بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وائس آف جرمنی نیوز کی ٹیم اس میں خاک سال افان احمد خان اور میرے ساتھ فضل و رمان شامل ہے آج کی سپیشل ٹرانسمیشن میں امام ناظرین کو خوش حامدیت کہتے ہیں سپیشل ٹرانسمیشن اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے روز کے پروگرام پاکستان ٹوڈوئے میں آج ہم اپنے ایک ہردل عظیر استاد جن کو دو ہفتے قبل ان کا دو ہفتے قبل کیلیڈا میں انتقال ہو گیا تھا ذکر خیر کرنے کے لیے اکرتے ہوئے ہیں آج جو مہمان شریک گفتگو ہوں گے وہ سب استادل محترم ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کے شاگرت ہونے کا عزاز رکھتے ہیں ان میں محترمہ ڈاکٹر پرویز کولو صاحبہ ہے مکرم ڈاکٹر محمود رہلا سید صاحب ہے اور پروفیسر عطیہ لطیخ صاحبہ شروع میں میں مخصدر تعرف پرویز پروازی صاحب کا پروازیتہ ہوں کا کے ریکارڈ پہ آجائے کہ ہم نے کس شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ پروگرام کیا تھا ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب جو ہے ان کی پیدائش بیس سکتوبر انیس سو چھتیس کی ہے اور آپ کی وفاق جو ہے وہ آئیس ستمبر بروز جمرات کو پورنٹو میں گھنوی تھی اور دو اکٹوبر کو آپ کو سپردے خواب کیا گیا اس ادبار سے پروازی صاحب نے جو ہے وہ ساسی سال عمر پائی آپ نے اورنٹل کالیج جو غالبن اپ یونیورسٹی ہے وہاں سے انیس سو ساٹھ میں ام اردو کیا تھا اور سلسلہ تدریس تدریس کا آغاز جو ہے وہ گورنٹ کالیج مغفر آباد سے انیس سو ساٹھ میں کیا اور یہ پھر انیس سو اکانوے تدریس سے ملسلک رہے اور غالباً گورنٹ کالیج فیصل آباد جو ہے وہ آپ کی آخری سکینرشی اپائیٹمنٹ ہوئی ہے وہ وہاں رہی ہے اس دوران آپ نے نائنٹین سیمیٹی فائیو سے سیمیٹی نائن تک اوساکج یونیورسٹی آف فارن سٹرنیز جاپان میں بھی پڑھایا اس قرآن انیس سو اکانوے سے دو ہزار ایک تک آپ اکسالہ یونیورسٹی سویڈن جو ہے اس کے شعبہ اردو اور ہنڈی سے منسلک رہے آپ کی پہلی کتاب انیس سو چونسٹ میں زبری اردو کے نام سے آئی تھی اس کے بعد آپ نے سولہ کو تو دکھی جن میں سوان عمریوں کو تجزیہ کر کے ان کو شائع کرنے کا ایک سلسلہ بھی آپ نے اپنے آخری ورمی کیا ہے جس میں کہتے ہیں ایک سو پچاس سوان عمریوں جو ہیں ان پر انہوں نے تین کتابیں پسی نرشت کے نام سے شائع کی اور وہ سوان عمریوں کو بلکس رہے یا ان کے تجزیہ ہیں آپ کو نوبل عرب کمیٹی کا ممبر ہونے کا بھی اعظاہ رہا تھوڑا سال تک اس کے ممبر رہے اس کے علاوہ علامہ اقبال عربی لٹریچر کا جائل کے نام ہے اس کا بھی آپ کا نام ناؤنس ہوا تھا لیکن اس پر کوئی تقریب نہیں ہوئی اور چنگ سال کے بعد وہ بیڈل جو ہے ان کے گھر پر بھیجوا دیا گیا آپ نے انیس سو ساٹھ میں جیسے میں نے کہا کہ پڑھانے شروع کیا اور انیس سو چونسٹھ میں آپ نے اٹھارہ تب انیس سو چونسٹھ کو یہ ہے ایک ایک تو اردو کانفرنس کا انعفاد کیا جس کی نظر آپ تھے اور ڈاپٹر وزیر آغا نے اس کو اس میں یہ پڑھا تھا پھر انیس سوٹھ سٹھ میں جو آپ نے دوسری تین لوزہ اردو کانفرنس کرنے کا عزاز آپ کو حاصل ہو تو یہ ان کا ایک سب کا مخصص طارق تھا آپ کے شامعیت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج چار شاہد کے ہیں اس دن آپ کے ذکر خیر میں شامل ہو گئے تصویر ہی دکھا دیں آپ تو پھر اس کے بعد ہم دوستوں کو مضوع کریں کہ وہ مفتو کریں موامہ شامل ہو گئے موسیقی 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 جی آپ داکٹر صاحب محمود صاحب آپ سینئر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو داکٹر پروین کلوب صاحب سے بات کا آغاز کریں لیڈیز فرص جی 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 بالکل بہت شکریہ داکٹر پروین کلوب صاحب جو ہے ہماری آج کی مہمان یہ سکتر اس کا سہسل آباد میں جو کورمن کالیج جو ایڈیز بن چکا ہے وہاں پہ بیس سال سے تحدیس کر رہی ہیں اردو عدیات کے جو اردو فنچن پر حسنات ہے اس پر آپ نے پی ایڈی کا مقالہ لکھا ہوا ہے دس سکولرس کو پی ایڈی کروا چکی ہیں اسی بچوں کو آپ نے ایمفل اردو یہ ہے اس میں مدد کی ستر مضامین آپ کے اب تک شائع ہو چکے ہیں اور تیس کانفرنسز میں آپ نے شرکت کی اٹیس کتابوں کی مصنف ہیں جس میں گیارہ کتابی جو ہے وہ تحقیق و تنقید سے متعلق ہیں آپ کو بھی پروائی صاحب کے شگرد ہونے کا اعزاز آسل رہا تو انہی سے گفتنی کو آواز کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب جی سر اسلام علیکم واسلام جی سر میں ڈاکٹر ناصر پرویس پروازی صاحب جو ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ عظیم انسان اور محبتوں سے اور خلوص سے بھرے ہوئے انسان وہ ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ہم میں کہیں خلوص اور سادگی اگر نظر آتی ہے تو ظاہر ہے جو شگرد ہوتے ہیں وہ اپنے اسادسہ کا پڑتو ہوتے ہیں اکس ہوتے ہیں تو میکسم گورکی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو عظیم انسان ہوتے ہیں وہ بہت ہی سادہ ہوتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ میرے قابل سادہ ترام استاد کے لیے میں کہوں تو بے جانا ہوگا کیونکہ وہ بہت ہی سادہ انسان تھے اور گورکی کا کہنا ہے میکسم گورکی جو کہ روسی عدب کا بڑا معروف افسانہ نگار اور نوول نگار ہے یہ بات اس عظیم رائٹر نے کہی ہے کہ سادہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں تو یہ میرے استاد محترم پر بات یہ پوری آتی ہے تو وہ بہت ہی سادہ پرخلوس نرم مزاج اس قسم کے انسان تھے جو کوئی بھی ان کے پاس چھاتا تھا کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوتا تھا ہم ان سے پڑھتے تھے اور دوسرے اسادزہ بھی ہمیں خیر بہت اچھا پڑھاتے تھے لیکن نا ان کے ساتھ ہماری اتنی فرینکنسٹی کہ جیسے ٹیچر کہتے ہیں کہ بچوں کے اور سوڈنٹ مطلب استاد میں اور بچوں میں تھوڑا فاصلہ رہنا چاہیے لیکن بعض دفعہ یہ فاصلے جو ہیں وہ بچوں کو سیکھنے کے عمل سے محروم کر دیتے ہیں تو ہمارے جو سر تھے ناصر صاحب وہ اتنے عظیم تھے کہ وہ دوسرے جو ٹیچرز ہمیں پڑھاتے تھے ان کے مطلب پڑھائی ہوئی چیزیں بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ہم میں پتا ہوتا تھا کہ ایک در کھلا ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ناصر پرویز پروازی صاحب کا ہم نے جا کے کسی بھی سبجیکٹ سے مطالق ان سے بات کرنی تو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ اسی ٹیچر سے پوچھیں جو اس سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں بلکہ کھلے دل سے ہمیں استقبال کرتے بٹھاتے روم میں چائے پیش کرتے بے شک میں ان دنوں چائے بلکل نہیں پیتی تھی لیکن وہ ضرور فورس کرتے تھے کہ چائے پی لیں یا ڈرائی فروپ کھائیں آپ میرے روم میں آئے ہیں اور اتنے شفیق اور مہربان پیچر بڑے کم کم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور مطلب میں نہیں مانتی کہ وہ مطلب وفات پا چکے ہیں صرف ایک انتقال ہوا ہے ان کا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں وہ ہما وقت ہمارے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے ان کے پڑھائے ہوئے اسباق اسباق محبت جو انہوں نے کہا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ سبت سے رہنا ہے انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا ہمارے ساتھ کہ پیچر کو کیسا ہونا چاہیے پیچر کو ناصر پرویز پروازی جیسا ہونا چاہیے اور میری خود کے اپنی ایک ایفٹ ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں جن کو میں پڑھاتی ہوں کسی بھی سبجیکٹ کے ہوں مطلب میرے پاس سیپ کے لیے آئیں تو میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا میرے پاس ٹائم نہ بھی ہو تو میں ان بچوں کو ٹائم پیس کی کیا مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے ٹیچرز نے مجھے ایسے کیا تھا تو میں کیوں نہ اور سر کے ساتھ جو میری محبت کی اس کی دو تین وجوہات پلی کہ ایک دفعہ میں مطلب کلاس میں تھوڑی کہہ لیں کہ شرارتی بھی تھی بات بھی کر لیتی تو کانفیڈنس بھی مجھ میں کافی تھا ان دنوں بھی مڑی میں مطلب اپنے ابو کی تربیت میں زیادہ رہی تھی تو اس وجہ سے شاید مجھ میں زیادہ کانفیڈنس تھا تو سر ہمیں نا اردو عدب کی تحریکیں والا سبجیکٹ پڑھا رہے تھے اور اس میں تحذیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو میں نے کہا سر تحذیب جو ہوتی ہے ثقافت ہے کلچر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جس بندے کے پاس شام کو کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کیسے آپ ثابت کر دیں گے وہ ڈیکوریشن کہاں سے کرے گا وہ بناوٹ کیسے کرے گا اچھا لباس کیسے پہنے گا اچھی گھتکو کیسے کرے گا تو یہ تو سر معاشی حوالے سے اس کی تو تحذیبی آف کا کنٹری میں رہتے ہوئے اس گھر کی اس ورد کی تو کوئی تحذیبی نہیں ہوگی تو سر کوئی میری بات پڑینا اچھی لگی اور وہ حیران بھی ہوئے تو کھر کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ کی کہہ رہے ہو تو اگلے دن کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں میں سر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے نہ پرسنل تارک کیا کہ آپ کہاں رہتی ہیں آپ کے پادر کیا کرتے ہیں آپ کی مدر کیا کرتی ہیں کس فیملی سے تعلق ہے تو خیر سر نے وہ سوال سر کے ذہن میں تھا کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ ایمے کا مطلب اس لیول پہ تو ظاہر ہے سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں کافی فرق ہوتا تھا تو یہ مطلب سٹوڈنٹ ہے اور وہ بھی فیمیل سٹوڈنٹ جو ہے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں تو جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں غلام نبی کامریڈ غلام نبی کلو میں ان کی چھوٹی ساتھ زادی ہوں اور وہ مارکسی سوچ کے حامل ہیں اور طبقاتی حوالے سے ان کی سٹرگل ہے پورے پاکستان میں تو وہ اس نظام کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر بڑا مجھے مطلب پسند کیا پھر وہ اپنی بات بھی بتانے لگ گئے کہ میرے ایک ہمزلک ہے جو ہمارے شائر ہیں ان کو جب راولپنڈی ساجش کیس میں وہ گرفتار ہوئے تھے تو میرے ہمزلک کو جو فوج میں تھے ان دنوں ان کو بھی جیل ہوئی تھی تو مجھے کہتے تم نے وہ کتاب ہے ایک کچھ پڑی ہے راولپنڈی ساجش کیس پہ میں نے کہا جی سر وہ تو میں نے بہت پہلے پڑی ہے تو پھر وہ اس حوالے سے کافی بات کچھ کرتے رہے تو یہ ایک وے تھا کہ وہ بھی ترقیتاً سوچ کے مالک انسان تھی اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں باہر سے مکرب گھر سے کالیج کی طرف آرہی تھی ان دنوں یہ کالیج تھا اب تو یونیورسٹی ہے تو سر بھی آرہے تھے تو روڈ پہ چل رہے سر کے ساتھ میری امام بارگاہ چوک میں نا ہیلو ہائے ہو گئی کیونکہ میں ایک سر روڈ سے آرہی تھی سر بھی طرف سے آرہی تھی تو سر کھانا پیر پسلا اور سر کھانا سڑک کے بیچ میں گر گئے تو میں نے تب یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک میل میمبر ہے اور اتنے جوان ہیں میں بہت چھوکی تھی میں کیسے اٹھاؤں میں نے بھاگ کے جا کے سر کو کینچ کے اٹھانا شروع کر دیا میں نے اٹھایا ان کے کپڑے جھاڑے اور پھر پوچھا کہ سر چوٹ تو نہیں لگی تو سر کہتے نہیں بیٹا بچ گیا ہوں بس یہ دوڑی سی رگڑ لگی ہے تو میں نے کہا سر آپ کھٹا پھٹنا ٹھکا لگوائیں اس کھٹا ٹھکا لگوانا چاہیے آپ تو روٹ پہ گر گئے ہیں بیک بکڑا ساکھ سکرا کیا آفیس پہ کھٹر گئے کہتے میں آفیس پہ ہو گیا آکے نا اندیفن لگواؤں گا تو تب سے سر مجھے کہتے ہوتے تھے کہ یہ میری لادلی بیٹی ہے دوستوں کو بھی پاکستان کے جو ان کے اور شہد تھے ان کو جب بھی خط لکھا مجھے پاکستان سے جانے کے بعد جب بھی سر نے خط لکھا تو میری پھول سی بیٹی کا کیا حال ہے میری چاند سی بیٹی کا کیا حال ہے جب دوسروں کو بھی خط لکھتے تو میرا حال احوال کر ضرور بوچھتے کیونکہ وہ ایک لمحہ تھا جب سر نے مجھے بیٹی ہی کہا اور اس کے بعد سے اب تک وہ مجھے مطلب بیٹی ہی کہتے میرے پاس ان کے پتوت بھی ہیں کچھ تصاویر بھی ہیں میں چونکہ آؤٹ آف اسپیشن تھی اس وجہ سے میں وہ سر کو ارفان صاحب کو سینڈ نہیں کر پائی لیکن یہ کہ ان کے خط بھی میرے پاس ہیں پھر ریاض احمد ریاض کو بھی پروازی صاحب نے خط لکھا اس میں انہوں نے میرے حوالے سے بھی ذکر کیا تو وہ ریاض احمد ریاض جنہوں نے آج آن لائن ہونا تھا میرا خیال ہے ہو جائیں گے کس کل پہلے مجھے ان کی کال بھی آ رہی تھی ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ تھی تو اس وجہ سے میں نے ان کی کال پک نہیں سی تو بہرحال یہ کہ سر کے پڑھانے کا جو سٹائل تھا اس کی کافی ساری چیزیں میں نے مطلب شعوری طور پہ سیکھنے کی کوشش کی کہ مطلب اتاد ہو تو سر ناصر پروازی صاحب جیسا اب انسان ہو تو ان کے جیسا کہ جو بغیر کسی تفریق کوئی بچہ امیر ہے گریب ہے اس کا تعلق کس نسل سے ہے کس فرقے سے ہے کس نظریے سے ہے ان کے پاس ان کا در ہر وقت کھولا رکھتے جو بھی رہنمائی کے لیے جاتا ان کے پاس کھولے دل سے اس کو گائیڈ کرتے اور ان کے مطلب کال تیل میں میں نے تو کبھی بھی جو بھی ایک سال انہوں نے ہمیں پڑھایا تاریخ خطوے اروپا پیپر کا وہ پڑھاتے تھے ہمیں تو ان کے پڑھائے ہوئے جو سبت ہیں وہ آج بھی مجھے یاد ہیں حالانکہ تاریخ کا پیپر بچوں کو بہت مشکل لگتا میرے سامنے لیکن جب سر پڑھاتے تھے تو وہ سبق ہمیں رٹنا نہیں پڑھتا تھا بلکہ وہ یاد ہوتا تھا جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی ہم ان سے پوچھ لیتے تو ٹیچر کو میں کہتی ہوں کہ جس سطح پہ بھی وہ پڑھا رہا ہے سکول پہ پڑھا رہا ہے کالیج لیول پہ پڑھا رہا ہے یا یونیورسٹی لیول پہ تو ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارے ڈوکٹر ناصر پرویز پروازی صاحب کے کہ انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا تو اس کا مطلب عملی نمونہ تھے تو میں تو یہ کہوں گی کہ ہم سب کو جو ہم پڑھتے ہیں جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس کا عملی نمونہ ہمیں بن کے اس دنیا میں رہنا چاہیے تاکہ جیسے ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ ان کی یاد ہم ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی ہمارے ساتھ ہے ہم کبھی بھی ایسی عظیم ہستی کو پر اموشنی کرتے ہیں تو پھر جب میں نے اپنے باپ کا تعرف کروایا تو سر نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے تو آپ اپنے والد کو لے آئیں گی کالج میں میں نے کہا سر جی سر میرے اپو میرے کہنے پہ آ جائیں گے تو پھر میں نے اپنے گھر جا کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح سے کیونکہ میرے فادر کو بھی تب جیل ہوئی تھی تو بعد میں بھی ایک دو دفعہ جیل ہوئی انہوں نے مطلب تطریر وغیرہ کوئی کر دی تو وہ صاحبی بھی تھے ایڈیٹر بھی تھے اور ظاہر ہے مزورکان پارٹی کے وہ بانی تھے پریسیڈنٹ تھے ظاہر ہے انہوں نے کھل کے بات کر دی تو ابو کو بھی پھر اپسار کر لیا گیا پھر پیڑیاں لگا دی گئی زیادہ اور میں بہت سختی ہوئی ان پہ تو میں نے جا کے اپنے ابو کو بتایا اپنے افتاد کی بارے میں کہ میرے سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور میری اس دوٹی سی بات سے پتہ نہیں ان کے دل میں کیا سوالات ہیں تو انہوں نے مطلب میری فیملی اور باقی معاملات کے سارے تارک کیے ہیں تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ایک دو دنوں کے بعد پھر میرے ابو سر سے ملنے آئے سر نے مطلب جو بھی ان کے وہ پارٹی کے حوالے سے جو بھی نظریات نے ان کے حوالے سے بھی بات کی اور پھر سر نے میری بھی بڑی تاریف کی کہ آپ کی بیٹی بھی بہت مہتی ہیں بہت مہتی ہیں آپ پتہ نہیں میں تھی یا نہیں تھی بہرحال سر نے میرے ابو کے سامنے میری بڑی تاریف کر دی تو میرا بھی سر جو ساپ ملند ہو گیا میں کہتی ہوں کہ میرے پاس سر کی اتنی یادیں ہیں کہ سر نے مجھے نا ایک ہمارے اور ٹیچر کے ان کی کتاب دی تو یکو مذرگل ساپ کی کتاب دی سر تاشنا تو سر نے کہا کہ اس پہ لکھنے جب میں نے پہلی دفعہ لکھنا سکھا تو میرے والد نے میری ہیلپ کی ڈوکٹر ناصر پرویس پروازی صاحب نے میری ہیلپ کی کہ بیٹا ایسے لکھتے ہیں تو وہ میری لکھنے کا پہلا دن تھا تو میں نے وہ مضمون لکھا ان کی کتاب پر تن کی بھی جائزہ لینا تھا پوری کتاب کا اور پرس ٹائم وہ تھا کہ میں نے سب کے سامنے کولیج کے پرنپیپل دیگرہ ساتھ ساتھ میں نے اپنا وہ مضمون پڑھنا تھا تو کونفیڈنس کو مجھ میں چکا لیکن پرس ٹائم لکھ کے پڑھنا اور وہ ایک لیول ساہر ہے بچانا سا لیکن یہ کہ میرے فادر کی بہت ہیلپ چیز میں اور میرے سر کی بہت زیادہ مدد انہوں نے میری تو پھر میں نے وہ بہت اچھے سے پڑھ بھی لیا اور سب نے میرا وہ مضمون پسند کیا تو سر نے مجھے یہ پہلا مضمون لکھنے پہ اور پڑھنے پہ پیج پہ جا کے میں نے جب وہ پڑھا تقریب ہوئی اس ہتاب کی تو سر نے مجھے ایک ڈائری انام کے طور پہ سر کے بیٹا شعبہ آپ اسی طرح ہی لکھتی رہے تو دیکھیں کہ میں اسی طرح سے ہی لکھنے کی ایفٹ کتی جیسی ہوں تو وہ پیٹ بھی ہے میرے پاس انشاءاللہ بعد میں میں ارخان صاحب آپ کو ضرور سینٹ کروں گی جیسے ہی تو مجھے مل جائے گی انشاءاللہ ضرور یہ کلم میرے استاد نے اور میرے پادر نے میرے ہاتھ میں تمہا دیا تو جس کی پاسداری میں آج تک کر رہی ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے اسادسہ کا نام روشن کروں گی اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کروں گی اور ان جیسا بننے بھی میری کوشش ہے سر اور میں اس موقع پر اپنے عظیم استاد کو دل کی کہرائیوں سے راج تحسین پیش کرتی اور وہ عمر ہیں اور عمر ہی رہیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ اللہ اللہ دکٹر پردین صاحب راج صاحب کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی چلتے ہیں ڈاکٹر محمود رضا صحیح صاحب کی طرف آپ صدر شعبہ ڈویڈل کوریج فیصلہ باد ہیں نائر ہیں عدیب ہیں ریڈیو پاکستان سے رخت شب کے نام سے پروگرام بھی کرتے ہیں ہلکہ عرب زوق فیصلہ باد کے دو بار سکریہ چکے ہیں آپ کا شیری مجموعہ آنکھ سے اوجل دنیا ہے ماروہ پبلشن دوہزار ساتھ میں شائع کیا تھا آپ کو بھی پروائی صاحب کا شاگد ہونے کا اعداد حاصل ہے اور آج پروائی صاحب کے حوالے سے وہ اپنے جو تیاربات ہیں یا اپنا جو تعلق ہیں وہ اس وقت بیان کریں گے جی محمود صاحب جی شکریہ عربان بھائی آپ نے تازیتی ریفرنس کیا یوٹیوب چینل پہ وائس آف جرمنی اردو پرانسپیشن کے حوالے سے میں پروازی صاحب نے ایک کلاس میں شیر سنایا تھا میں انہی کو ڈیڈیگیٹ کرتا ہوں رکے تو چاند چلے تو ہواوں جیسا ہے وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے ڈاکٹر پرویزا میں پروازی ڈاکٹر پرویزا میں پروازی ہم سب طالب علموں کے لیے ایک ایسی چھاؤں تھے جو ہمیں ہماری باتوں باتوں میں تہذیب کیا ان کا پڑھانے کا آداز ہی اس طرح ہوتا تھا سٹوڈنٹ کی جو ہے تہذیب ہوتی رہے اور یہ جو مولبی کا سلسلہ ہے وہ جو طالب علم کے ساتھ جو رشتہ ہے اس طالب کا وہ بڑے ہی پیار اور خلوص سے آگے بڑھتا چاہے ڈاکٹر پرویز پروازی کا فیصلہ بات میں آنا حالانکہ یہاں پی ایس ڈی کا ساتھا تھے ڈاکٹر سردار تھے ڈاکٹر ریاض خالد تھے اور ڈاکٹر پرویز پروازی ڈاکٹر پرویز پروازی کے آنے کے بعد جو کلچر چینج ہوا ہے گورمنٹ گالی فیصلہ بات وہ چلتی پھرتی یونیورسٹی تھے ڈاکٹر پرویز پروازی ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کے اندر ڈاکٹر سید عبداللہ نظر آتے ان کے اندر اپنے اساتذہ نظر آتے تھے ممتاز منگلوری نظر آتے اور وہ اپنے اساتذہ کی باتیں اپنے اساتذہ کے قسطے بڑے خوبصور پیرائے میں اپنے طالب علموں تک پہنچاتے اور اس طرح تہذیب کرتے ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب اسائنمنٹ لکھنے کا وقت آتا تو حوصلہ افضائی وہ ہر بچے کی کرتے میں اپنے آپ کو اتنا اچھا طالب علم کبھی بھی نہیں سمجھتا رہا مگر ڈاکٹر پرویز پروازی نے جتنے بھی ہم 28 یا 29 سٹوڈنس تھے وہ ان کو پتا چل جاتا تھا کہ لکھنے کی طاقت کس کے اندر ہے ہماری کلاس میں فرزانہ ایک کلاس فلو کی اس کا تفخر اس کا انداز اس کا پڑھنے کا انداز اور وہ کھنگال لیا تھا ڈاکٹر پرویز پروازی نے کہ یہ مستقل میں تنقید کے میدان میں تحقیق کے میدان میں یہ ضرور آگے بڑھ سلمان سلیمی ہوتا تھا عبدالروق زفر ہوتا تھا یہ جو ڈاکٹر پرویز پروازی کے قریب قریب ہوتے تھے اور آج یہ پرویسر ہیں سلمان سلیمی بھی پرویسر ہے عبدالروق زفر بھی پرویسر ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ انداز اپنائیں جو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر پرویز پروازی میں نے جیسے پہلے پرویرم کے آغاز ہونے سے پہلے بتایا کہ ان کا لائلپور آنا مبارک تھا کہ سرگودہ اور ربوے کے ترکیان اور میں کہتا ہوں کہ ان کا دل بھی کھلا تھا اور ان کی علماری کی کھڑکیاں بھی وہ ہر طالب علم کو کہتے کہ آپ تشریف لائیں اور کیا کہتے ہیں ہماری لائبلگی سے آپ کتابوں کو کنسرٹ کر سکتے ہیں ان شائعے کو فروغ دینے میں جائے تو دو شخصیات ایسی ہیں جن کو پرموٹ کیا ڈاکٹر پرویز پروازی نے ان میں ایک علی اختر تھے ایک ڈاکٹر ناصر عباس نیئر ناصر عباس نیئر پہلے وہ کیا کہتے ہیں جھوٹے موٹے رسالوں میں لکھتے تھے اور انہوں نے اپنا کوئی مضمون دکھایا ان رسالوں پڑھنا چھوڑو اور ایسا مضمون لکھو مجھے کوئی دکھاؤ مجھے تو انہوں نے وہ مضمون لکھ کے ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کو دکھایا اور انہوں نے کہا یہ تو انشائیہ ہے اور وہ انشائیہ انہوں نے اوراک بھیجا اور ناصر عباس نیئر کا وہ پہلا انشائیہ جو ہے ایٹی نائن اور نائنٹی میں میری شاید اس پہ غزل چپی تھی نائنٹی کے اور آگ کے شمارے میں اور ناصر عباس نیئر کا انشائیہ چاہیہ ہوا تھا یہ ناصر عباس نیئر کا انشائیہ کی دنیا میں ویہلا قدم تھا اور سبب بنے دکٹر پرویز ہمار پروازی احسن زہدی مرہوم تو مجھے شیر یاد آگے احسن زہدی صاحب کے پروازی صاحب کے کمرے میں بھی سنایا کرتے تھے یہ شیر کہ اپنی سوچوں کو ہے وہ شخص بدلنے والا آج ہے برف کا کوحسار پگلنے والا آنے والی ہے کوئی بات زبان پر دل کی کوئی موتی ہے سمندر سے نکلنے والا خوشک پیڑوں سے نکلنے لگیں شاخیں آسن خواب ہے پیکر محسوس میں ڈلنے والا تو آسن زہدی صاحب نے ناصر عباس نیر کو ریکمینڈ کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں وزیر آغا صاحب پر ایمفل کا تھیسس دی پھر ناصر عباس نیر کے دروازے کھلیں کیا کہتے ہیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو انہوں نے وزیر آغا پہ ہی کام کیا ڈاکٹر پربین کلو آپ نطیف صاحب آپ میری کریکشن کر سکتی ہے جی جی دروازے وہ دروازے کھل گئے سرگودہ کے ناصر عباس نیر پر وزیر آغا صاحب کا فیصل آباد تھا کہتے ہیں انشائی گروپ میں کہوں گا ڈاکٹر آسین زہدی ڈاکٹر آنبر صدید علی اکتر ناصر عباس نیر اور ڈاکٹر پرویز پروازی یہ ایسا سٹرونگ گروپ بن کے سامنے آیا کہ انہوں نے فنون کے جو عدوی گروپ کے جس میں نجیب آباد تھے خالد آمد تھے آمد عدیم کاسپی تھے مشکور حسین جاد تھے ان کی بنیاد حلا کے رکھ اور اس کا اینڈ یہ ہوا جو پروازی صاحب نے پڑھاؤ ڈالا فیصل آباد میں کہ ماننا پڑھا آمد عدیم کاسپی کو کہ مزا بھی کوئی چیز ہے اور انشائیہ بھی ایک ادبی صرف اس کی اینڈنگ یہ ہوئی تھی تو پروازی صاحب نے بہت خدمات انچام تھی جنان گئے جاپان گئے تو آپ کو معلوم ہے جاپان کی جو جاپان کی جو سنف ہے وہ ہائیکو ہے ہائیکو کے اوپر ڈاکٹر پرویز پروازی نے بڑی تنقید دیو کیا کہتے ہیں تحقیقی کتاب اندر اور ڈاکٹر محمد امین نے اس کا دباچہ لکھا اور ڈاکٹر محمد امین ہائیکو کے حوالے سے پاکستان میں کس وقت ایمٹک ہے اور یہ کتاب منظر آپ پہ آنی چاہیے شاید میرے پاس لیڈیجر میں پڑی ہو دوسری بات جب نائنٹی نائنٹی ون میں ڈاکٹر پرویز پروازی کینیڈا کا سفر اختیار کرتے تو ایک فری مائنڈڈ ہو کے بدہ جا رہا ہے کینیڈا کے فضاؤں کے اندر تو ان کے پاس کھلا وقت تھا کتب بینی کا شوق ان کو ہمیشہ سے تھا وہ جب کالج بھی آتے ان کے بغل میں بیگ ہوتا اور ان کے بغل میں کتاب ہوتی جس کتاب کا وہ مطالعہ کرتے تھے وہ آکے اپنی کلاس میں اس کو انٹریوز کرواتے اور اپنے طلبہ کو کہتے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے یعنی کہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر پرویز پروازی نے بچوں کو ایسی تہذیب کی کتاب اور لائبری کا رشتہ قائم کیا ڈاکٹر پرویز پرواز میں نہایت سادہ منش درویش انسان وہ سلیٹی سی رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوتا فلیٹ پوٹ پہن کے آتے چنے چباتے ہوئے آتے اور ان کی زیرے زیرے لب تو بسم ان کا آج بھی میرے زیر میں ہے میں نے ان کو کہکہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہایت ششتہ انسان نہایت شفیق انسان اور ان کے آفیس کے دروازے ہر طالب علم کے لیے کھلے تھے کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں اس کی تہذیب کرتے اس کو اس کے نالج پہ اضافہ کرتے میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ڈاکٹر پرویز پروازی کو سب سے بڑا کام جو انہوں نے سویٹن میں اور کیا کہتے ہیں کینیڈا میں رہ کے کیا وہ خود نوشتوں پہ ان کا انیلیسز ہے اور انڈنگ تک زندگی کے آخری لمحوں تک میں کہوں گا کہ وہ اتنے خود نوشتوں کے دلدادہ ہو چکے تھے وہ پوچھتے رہتے تھے کوئی نئی کتاب کیا کہتے ہیں خود نوشت آٹو بائی گرافی چھپی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ کہ مجھے سینڈ کریں میں اس کے اوپر انیلیسز کر سکتا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ شہاب نامہ بھی ڈاکٹر پرویز پروازی کی آنکھوں سے گزرا وہ ان کی آب بھی تھی اور ڈاکٹر پرویز پروازی جو ہے شہاب نامہ کو آٹو بائی گرافی کا درجہ نہیں دیتے وہ اس کو کوئی اور ہی سنف قرار دیتے ہیں وہ جتنی بڑی آٹو بائی گرافی کہی جائے کہ قدرت اللہ شہاب نے مار کا مار دیا اپنے اہد کی تہذیب کو اس کے اندر سے بہو دیا مگر ڈاکٹر پرویز پروازی جیسا سچا کھرا نقاد محقق اور لکھنے والا انیلیسس کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے اور جو آٹو بائی گرافی اور کیا کہتے ہیں آپ بیتیوں کے اوپر اب ایسا تفسرہ کرنے والا رہتی دنیا تک کوئی اور نہیں آئے گا اس کا نام تھا ڈاکٹر پرویز پرویز شکریہ بہت شکریہ محمود صاحب ماشاءاللہ آپ نے اچھا رجوع اظہار کیا ہے اب تلتے ہیں پروفیسر حتیہ حتیفی صاحبہ کی طرف میرے پاس آپ کا کوئی تفصیل تارف نہیں ہے سوائے سے مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں پروفیسر ہیں اور اپل ہیں اردو عدد کے اندر کچھ اپنا تعرف کروا دیں اور کچھ جو آپ کا تعلق رہا پرویز صاحب سے حضی سورن وہ بیان کر دیں پروفیسر حتیہ صاحبہ اسلام علیکم میں میں جب سر کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور جب میں نے پروین سے بات ہوئی تو انہوں نے ان کی وفات کی خبر دی تو سن کر بہت زیادہ دوکھ اور افسوس ہوا اور دلی صدمہ پہنچا تو میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ تم نے سوارہ گل کو شبوفوں کو خار کو تم نے حیات بخشی ہے فصل بہار کو تو پروازی صاحب جو ہیں وہ ہمیں تاریخ کا پرچہ پڑھاتے تھے اور وہ تاریخ کا پرچہ جو تھا وہ ایک مشکل مضمون تھا لیکن انہوں نے اس مشکل مضمون کو اس طرح سے ہمیں پڑھایا کہ وہ ہمارے لیے مشکل نہ رہا بلکہ اتنا آسان بنا دیا کہ کوئی بھی پیپر جو ہے وہ بچہ آسانی سے حل کر سکتا تھا بغیر رٹا لگائے جب بھی کوئی مشکل ہمیں پیش آتی تو ہم بلا ججر بغیر کسی خوف و خطر کے ان کے کمرے میں جا کر اپنی الجن بیان کرتے اور پروازی صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے ہونٹوں پر مسکراہت سجائے مشکل بات کو اس نئے انداز سے بتا کر آسان بنا دیتے تھے کہ دوسرے کو فوراں بھی وہ بات سمجھ آ جاتی تھی میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پروفیسر ہے پروفیسر محمد شریف پی فی صاحب وہ ان کے ہم اثر تھے اور میں صرف اس وجہ سے میرے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ نہیں تھا بلکہ باقی تعلق کے ساتھ ان کا روئیہ مشکل کانا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے کمرے میں ہر وقت سٹوڈنٹس کا راش لگا رہتا تھا جہاں وہ صرف اپنے سٹوڈنٹس کی باتیں سن کے ان کی باتوں کو جو مشکل پیش آتی ان کو حل کرتے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرتے اور ایم اے کے دوسرے سال جب ہمیں پتا چلا کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو ہمیں اس وقت بھی افسوس ہوا اڑتی اڑتی خبر جو ہے وہ یہ بھی سنی کہ ان کی تالیب علموں میں مقبولیت جو ہے وہی ان کے تبادلے کی وجہ بنی اور کچھ لوگوں نے انہیں مذہب کی آڑ میں عذیت دے کر یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تو موت جو ہے وہ انسان کو مار ضرور دیتی ہے مگر وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ سے زندہ رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں لفظوں میں دعاوں میں اور پروازی صاحب جو تھے وہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک لوگ تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ بلکل ایک مشفق باپ جیسا تھا کہ وہ ہر طرح بچے کو پیش آنے نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے ساتھ بہت اسانی کے ساتھ بات جو ہے وہ ہم اپنی مشکل بتا سکتے تھے ہم اپنا مسئلہ کوئی بھی جو تھا کوئی مسئلہ ہوتا یا کسی کتاب کے بارے میں مسئلہ ہوتا تو ہم ان سے بڑی آسانی سے بات کر سکتے تھے اور وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے اور ہمارے ساتھ بڑے پیار سے اور بڑی ہمدردی کے ساتھ رویہ بناتے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں تو ایک کو جب پتا چلا کہ یہ دونوں آپ میں نہیں بات کر رہی ہمیں دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہتے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا بات کی ہے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سننی بس آپ صرف اپس میں گلے ملو اور آج کے بعد آپ کوئی clash نہیں میں کسی بھی کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جاؤں ڈاکٹر صاحبہ سے ضرور ملنے کے لیے جاتی ہوں کہ مجھے ایک دفعہ کی نصیحت ہی کافی ہے کہ میں نے اس کے بعد نہیں سننا کہ آپ لوگوں کی اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ اپنا رویہ رکھ ہی ہم بھی اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ رویہ رکھ ہیں اور انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے طالب لوگوں کو جو ہے وہ اچھی اچھی بات سکھائیں بہت شکریہ راک مللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ سب سے مللہ مللہ ہے لگ آگے 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 جی سلام علیکم اسلام علیکم ماشاء اللہ محمود صاحب ماشاء اللہ موجود ہیں ڈاکٹر پربین کلو صاحب بھی موجود ہیں موجود ہیں ماشاء اللہ محمود بھائی یہ ہمارے ہم سب یہاں قبیلہ ہے اور ملکہ یہ رہتے ہیں کہ اسے سے قسم فیض بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کیمرا سیدھا کریں محبتوں کے اسیر ہیں اور ان کے جانے پہ دل گیر ہے لیکن ظاہرہ کہ جانے والوں جانے والوں روکوں کے بھرم رہ جائے والی بات ہے جانے والے چلے گئے ہیں اور ہم نے یاد کرنا ہے اور جو یاد کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ شخص نے اپنے پیچھے جو اپنی اصل کمائی کیا چھوڑ کے گیا ہے ہوتی یہ ڈاکٹر پروین کلو صاحبہ محمود مرسل مہتر ماتیہ صاحبہ اور دیگر یہ ان کی پہچان ہے یہ شہر میں یہ لوگ جو ہیں یہ کہلیں کہ زلے پروازی ہیں یہ ان کا پرتو ہیں اور ہم جیسے ان سے قصب فیض کرتے رہے ہیں اور زمانہ طالبی میں میں نے کئی دفعہ ان سے مجھے ملنے کا موقع ملا ان سے مقالمہ ہوا ان سے باتیں ہوتی تو بہرحال یہ دیکھا تھا کہ وہ ایک استاد جو ہوتا ہے شگردوں کے والد سے جتنا کہ مہربان ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر تھے بلکہ وہ اسادزہ کی بجائے طلبہ میں بہت زیادہ مقبول تھے اور یہ مقبول یہ کبھی کبھی ان کو کچھ اپنے رفقہ اکار تھے ان سے دوری کا موجہ بھی بنتی تھی لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی وہ ایک جو ہے وہ استاد تھے اور اپنے اس ڈگر پہ چلتے رہے طالب علموں کو ہر طرح سے رہنمائی دیتے رہے کبھی کسی کو کتاب نہیں ملتی تھی تو وہ لائے دیتے تھے یہ نہیں تھے کہ کتاب نہیں ہے کہیں سے بندوبست کرا کے لائے دیتے تھے اور بہت ہی شفقہ سے وہ پیش آنے والے اسازہ میں تھے بڑی محبت کرنے والے تھے طلبہ کی دلوں میں ان کا بڑا احترام تھا اور اس جوانے میں یا ایسے بھی شعبہ اردو جو تھا وہ ہمارے پنجاب یونیسٹری کے بعد سب سے موتبر شعبہ جو ہوتا تھا اردو میں والے سے وہ گورنمنٹ کالج لائلپور کا ہوتا تھا اور یہ اور ان کا بھی تشکیل تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے یا ایک عمر کا قصہ ہے دو چار ورس کی بات نہیں تو یہاں اس شعبے کو پرواز چھڑھانے میں جناب استاذ محترم پروازی صاحب کی جی پرواز آنا جو صلاحیتیں تھیں ان کا بھی بڑا عمل دخل تھا اور یہ آج بھی اس شعبے کی آج بھی آبرو ہے اور دوسرا نیاز بندی کا سلسلہ چلتا رہا یہاں سے جانے کے بعد بھی ان سے رہنمائی ملتی رہی پھر میں نے ہائکو پہ کچھ طبعہ آزمائی کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں ان سے رہنمائی ملی اور پہلی ہائکو کی کتاب جب مسافت آئی تو وہ بھی میں نے ان تک پہنچائی پھر آشور موسم جو ہے ہائکو کی دوسری کتاب جو اردو ادب کی پہلی کربلا کے والے سے پہلی کتاب ہے وہ بھی میں نے ان تک پہنچائی اور وہ بہت خوش ہوئے کینیڈا میں بھی ان سے میری خطو کتابت رہی اور بلکہ ایک خط پہ تو باقاعدہ انہوں نے ڈاکٹر پربین صاحبہ کا ذکر بھی کیا تھا وہ کافی پھر میں نے ڈاکٹر پربین صاحبہ کو یہ بھی بتاؤ دوں کہ ڈاکٹر پربین صاحبہ جب میں نے ایمفل شروع کیا تو یہاں مجھے ایمفل میں پڑھاتی رہی ہیں یہ ایمفل میں مجھے انہوں نے پڑھایا بھی ہے تو اس وقت سے یہ میری استاد محترم بھی ہے ویسے میری چھوٹی بہن ہے اللہ ان کا اقبال اور تجرہ علمی اور بلند کرے اور محمود صاحب سے تو ایمفل کے ہمارا سلسلہ جانتی رہا وہ جاتا رہا سلسلہ ہوتا رہا تو پھر جب میں پی ایڈی میں آیا تو پی ایڈی میں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ رہنمائی کی خط نے لکھ کے انہیں بتا دیا کہ حمید اختر سے ملو فلان سے ملو فلان سے ملو کیونکہ میں احمد بشیر پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا جو بشرا انساری کے والد ہیں اور ان کے ناکدین میں بھی ہیں اور آپ تنقید میں بھی بے باگ تنقید کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا احمد بشیر جو کہ جن پہ میری پی ایچ ڈی ہے انہیں لوگ جو ہیں بلکہ جو ماننے جانے جاتے ہیں کہ وہ آؤٹسپوکن تھے جو بہت جو بات ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے جو بات سچ ہے وہ ہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں تو وہ ایسے ہی احمد بشیر شخص تھے اور وہ کمال کے مطلبہ کہ کہنے والے تھے لیکن ان کا بھی اور ان پر وہ کمال کے کہنے والے پر تھے لیکن پروازی صاحب جو تھے ان پر کہنے والے میں یہاں پر یہ ان کا دیکھیں کہ احمد بشیر کا کیسے محاکمہ کرتے ہیں وہ میں ان کا ایک چند لائنے دو لائنے ہیں کہ وہ جو انہوں نے احمد بشیر کو گریفت میں کیسے لیتے ہیں کہ احمد بشیر ہر ایک کے بڑی بیباقی سے گفتگو کرتے تھے تو انہوں نے نا اپنا ایک ناول جو ہے بڑا کمال کا ناول ہے ان کا دل بھٹکے گا انہوں نے اپنی نا آپ بھی تھی ناول کی شکل میں لکھی یعنی پہلی دفعہ حقیقت پر افسانوی عدب کا گھونگٹ چھڑا دیا انہوں نے تو اس پر جو ہے نا اس پر پھر ڈاکٹر پروازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں کہتے ہیں وہ دوسروں کی پردہ دری بڑی پردہ دری پر بڑی دلیری دکھاتے ہیں مگر اپنی بات کہنے کا موقع آتا ہے تو افسانوی عدب کا گھونگٹ نکال لیتے ہیں جس بے خوفی اور بے رہمی سے وہ دوسروں کے باب میں لکھتے رہے وہ دل بھٹکے بھٹکے گا میں نہیں ہیں یہاں پر جو دیکھیں کہ سیدھی ان کی جو ان کے ناول میں جو انہوں نے جو گھونگٹ نکالا تو اس کو انہوں نے سیدھی سیدھی ان کی پوری پوری خبر لی اور دوسرا پی آئی ڈی میں ان کی نا بہت سی ایک بہت بڑی کتاب تھی ان کی جو اردو عدب میں افسانوی عدب میں اور خاص کار جو ہے وہ خود نوش سوانے عمری کے حوالے سے وہ سنگے میل کی حصیت رکھتی ہے کہ کوئی بھی سوانے عمری پر لکھنے والا کوئی بندہ ڈاکٹر پرویش صاحب کی اس کتاب کو نظر نازکار ہی نہیں سکتا یعنی وہ بنیاد ہے اس سلسلے کی جس میں تو جو انہوں نے تمام سوانے عمریوں کو نا یک جا کر کے ان کو سارے سلسلے کو جو ان کے جو تجمیع کی ان کو صورتگری کی ان کو کٹھے کیا وہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا اور میری پی آئی ڈی میں وہ میری بڑی ممید و معاون رہی وہ کتاب تو میں اس وحالے سے ڈاکٹر صاحب جو نا وہ ہر لحظہ کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں تو اب بھی ان کی چند باتیں میں اپنے پاس رکھی تھیں کہ میں بھی اس سے دوبارہ لطف لے لوں اور آپ احباب کو بھی ان کے کچھ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہے کچھ باتیں آپ تک بھی پہنچا دوں کہ دیکھیں وہ لکھنے والے کیسی اکمال کی وہ باتیں لکھتے تھے داکتو آدھے محترم ابھی ذکر کیا تھا درداشنا کا محترمہ پربین کللو صاحبہ نے کہ درداشنا ان کی کتاب تھی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اپنی اپنی داستان جو رکم ہو خون دل سے وہ کہانی اور ہے تو ڈاکٹر پرویز احمد روازی صاحب جو ہے وہ یہ خون دل سے لکھنے والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ دل و جان سے اردو کے پالنا کرنے والے تھے اردو کی دیکھ رہ کرنے والے تھے اردو کو انہوں نے اپنی ذات میں اپنی ذات میں وہ ایک انجمن تھے اردو کو انہوں نے اپنا اورنا بچھونا بنایا تھا اور دمیں آخر اسی تک وہ قائم و دائم رہے اور اس حوالے سے وہ اردو کی سوانے عمریوں کو جو انہوں نے یقضہ کیا اس حوالے سے دیکھیں ان کی جو علمی بصیرت جو ہے جس کے لیے یہ میرے پی ایڈی کے جو میں نے ان کا یہ حوالہ شامل کیا یہ دیکھئے کس خوبصورت اس طریقے سے وہ ساری تاریخ کو جو چاند لائنوں میں کیسے وہ بیان کرتے ہیں اور تنقید بھی ساتھ ساتھ ہے اور تحقیق بھی ساتھ ہے دونوں کا مزہ ہے اس چھوٹے سے اقتباس میں یہ دیکھئے کہ وہ کہتا ہے کہ اردو میں سوانے عمریوں کا سلسلہ تو پرانا ہے مگر خود نویش سوانے عمریوں کا رواج انیسویں صدی کے آواخر میں بیس آواخر میں آواخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں ہوا ہمارے ورسہ میں سوانی عدب کے طور پر توزک نویسی کا سکہ رائج رہا توزک بابری توزک جہانگیری کا تذکرہ جہاں تہاں ہمارے عدب میں مل جاتا ہے مگر ہم نے رائطن اس اسلوب کو تاریخ نویسی کا جدو ہی خیال کیا پھر ہمارے ہاں وقائن کا لفظ بھی موجود ہے اس لفظ سے بھی سوانے یاد داشت اور تاریخ تینوں کی خوشبو آتی ہے مگر باقاعدہ عدبی روایت کے طور پر ہمارے ہاں اردو میں خود نویسی سوانے عمری کا عمری کا رواج بہت دیر سے ہوا اگرچہ برے سگیر میں سیاسی مدبرین نے اپنی خود نویسی سوانے عمریاں لکھنے کی طرح ضرور ڈال دیتی مگر اردو والوں نے اس روایت کو دیر سے پذیر آئی بکشی دیر آئید درست آئید یہ دیکھیں کتنے نپے انداز میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ اگر اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ اس میں سے ایک لفظ نکالیں تو عبارت جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ تشنگی محسوس کرے گی ایسے خوفرت لفظوں کے والے سے ان کے لفظوں کی ایسی بنت کرتے تھے اور یہی یہی چیز وہ اپنے شاگردوں میں ڈھال دیتے تھے اس لیے میں انہیں یہ بھی ضرور کہہ میں انہیں ایک دفعہ پہلے کہا تھا کسی جگہ پہ پھر میں یہاں بھی کہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ جس بے زبان سے یہ کریں جس بے زبان سے یہ کریں تقریر بول اٹھے جس بے زبان سے یہ کریں تقریر بول اٹھے ان میں ہے یہ کمال کے تصویر بول اٹھے ان میں ہے یہ کمال کے تصویر بول اٹھے تو یہ ہم جیسے ہم جیسی کم آیا تصویروں کو بولنے کا بات کرنے کا ہونر انہوں نے سکھایا اور اور پھر انہی کے دم سے یہ میرا جو شہر جو ہے ایک موت برحوالہ بنا اور یہ فیصل آباد کا آج کا علم فیصل آباد کا جو عدبی گھنٹہ گھر ہے اس حوالے سے استاذ گرامی ریاض مجید کو آنام ہم لیتے ہیں اور لیکن یہ اب کی بات ہے لیکن تب کے عدبی مناروں میں ایک روشن منارہ ایک روشن ستارہ اور ہم سب کی آنکھ کا تارہ ہماری علمی اور عدبی سلسلے کا جو ہے وہ جو ہے گہوارہ جو تھے وہ ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب تھے خدا بکشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں بہت سب مہت سکی آفتا ہے جی ناظرین یہ ہمارا ابھی اور دو دوستوں انہوں نے اور بھی آج آنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے مجھے انہوں نے کہا کہ آج شبہ ہی انہوں نے مجھے بکیا تھا بلکہ آدھا نے گھنٹے کے فون کو اور انہوں نے پروازی سب کے حوالے سے مجھ سے مفتور کی اور کہا کہ ہم آج شام کے پروازی میں شعب سے حامل ہوں گے بہرحال جو لوگ شامل ہوئے ان کا منتائی ممنون ہوں لکٹر پروین صاحب آپ کا بھی اصل تو آپ ذریعہ بنی کیوں سے لوگوں سے رابطے کا یا اگر ایک اجازت دے تو ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں مریفان صاحب جی 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 بات کریں بارک ریاض صاحب جی جی میں یہ کہنا تھا کہ میں آہ دبانہ طالبی میں مجھے انڈیا جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر کچھ دوست عدوی دوست سے ملاقات ہو گئی رجیدر ملوترہ صاحب سے بات ہو گئی ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر پھر لکیلی میں ادھر تھا تو وہاں پر انڈو پاک مشاعرہ ہوا مجھے وہاں اس پر بھی شامل ہونے کا موقع ملا موقع ملا تو وہ میں نے آ کر جب رویس صاحب کو یہ رودات بتائی اور سنائی جو تصابیر دکھائیں تو بہت خوش ہوئے اور بہت خوش ہوئے اور یعنی بچوں کو جو ہے نا وہ پرموٹ کرنے میں وہ پیش پیش رہتے تھے یعنی ان کے یہ یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ وہ اپنے طلبہ کو جو ہے وہ اتنی عزت دیتے تھے اتنا احترام دیتے تھے کہ جیسے یعنی ہمیں وہ سکھاتے تھے کہ آنے والوں کو آپ نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے اپنے بچوں سے یعنی ہم کبھی کوشش کر سلام علیہ کریں تو ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ خود سلام ہم سے پہلے ہم سلام لے لیتے ہم کوشش کرتے ہوتے تھے لیکن یہ پہلے سلام لے لیتے ہوتے تھے تو لہٰذا جب وہ وہاں سے واپس آ کرنا تو وہاں پر ایک اور صاحب تھے اللہ انہیں بھی گری کے رحمت کرے وہ اس بات پر نراض ہو گئے کہ مجھ سے جاتے ہوئے ملے کیوں نہیں اور جب میں نے آ کر میں نے کچھ آ کر بتایا تو اتنے خوش ہوئے اور بہت خوش ہوئے میں نے کمر میں اندر سنگھ بیدی جی سے ہی مل کے آیا ان کی کتاب بھی انہیں پیش کی یادوں کا جشن جو ان کی سانے عمری تھی تو وہ بہت خوش ہوئے اور بڑی بہت یعنی بڑی دعائیں دی اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا تذکرہ بھی کیا اور اس طرح تھے اگر ان کی ان باتوں کو بھی انشاءاللہ دوبارہ کے بھی موقع ملا تو یاد نگاری کا بھی ایک سلسلہ جو ہے نو وہ باقاعدہ ایک شکل اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ آج آپ نے جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے آپ کا یہ اس کا سیرہ تو جی عرفان صاحب آپ ہی کو جاتا ہے یا پھر ڈاکٹر پروین کرلو صاحب ہے جنہوں نے جن کا آپ کے ساتھ رابطہ تھا اور اس رابطے میں پھر اس رابطے کے ذابطے میں ہم بھی آگئے اور ہمیں بھی اپنے استاد کو یاد کرنے کا موقع مل گیا اس کے لیے آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اور بہت شکری ہے جنہوں آپ آپ نے دوبارہ موقع دیا اور تمام دوستوں کو بھی میرا سلام محمود صاحب کو بھی ہاتھی آپ کی بہنہ کو بھی اور چیز یادوں کے دریچے کے نام سے ہم یہ پروگرام ہر افتے کرتے ہیں اب تک ایک سو آٹھ پروگرام ہم کر چکے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی پروائیس صاحب کے ذکر جو ہے ہوگا آج بھی جو ہے پروائیس صاحب کے بارے میں دوسرا پروگرام تھا ابھی مزید دو پروگرام کرنے کا ارادہ ہے ایک مشاعرہ کریں گے جس میں آپ لوگوں کا تعاون کے چاہیے ہوگا تو جو ان کے شاگر ہم حاضر ہم حاضر شاعری سنانے کے لیے حاضر ہاں جو ان کے جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہم ہم کے لیے ہم چاہتے ہیں نظم تیار کرتے ہیں اتنی دیر میں اب اپنی تیاری کریں انشاءاللہ ہم اپنے استاد قرامی کو خراج تحسین پیش کریں گے جی انشاءاللہ دو قفتے تک انشاءاللہ مشاعر ہم کریں گے اسی طرح ایک اور پروگرام بھی اتوار کے دن ہم نے رکھا ہوا ہے اس سے اگلے اتوار کو آپ کی لوگوں نے جو باتیں بیان کی یہ آپ کا چند سال کا ایک تعلق تھا جو پروائی صاحب کے ساتھ رہا استاد شاکر کی حسبت سے اور اس میں یہ تعلق آپ کے ڈیویلپ ہوا میرا پروائی صاحب کے ساتھ آدھی صدی کا تعلق ہے بہت بچپن میں میں پروائی صاحب کو دیکھ رہا تھا وہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اس وقت سے میں میرے ذہن میں ہوں ان کا وہ تیرا یا ان کی شخصیت جو تھی محفوظ تھی اس ایک پروائی صاحب کی ایک جسے کہنا چاہیے حرکتہ نہیں کہنا چاہیے ایک ان کا طرز عمل تھا اس کی وجہ سے مجھے وہ بہت ہی مشاہ بہت سے لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر اس قلونی کے سامنے ایک دیوار تھی لمبی دیوار تھی وہ دو فرگان کی اس میں صرف تین گیٹ تھے اور لوگوں کی آنے جانے کے لیے اور وہ دیوار جو تھی وہ ہم اس کو دیوار تو نہیں کہہ سکتے لیکن اونچی مڈیر کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کی وہ تھی وہ آئی سب کبھی گیٹ سے نہیں آتے تھے ہمیشہ وہ دیوار پلانٹ کی آیا کرتے تھے ہمارے گھر کے سامنے سے اس لیے وہ مجھے آج تک یاد رہے بعد میں میں کا طالب علم برا سکسی سیون سے لے کے سیونٹی ون تک اس وقت ان سے بہت گیرہ تعلق پھر وہ قائم ہو گیا اس دمانے میں سرگو دیمین اولام دیلالی اسکت تھے غزیر آغا تھے شید کیسرانی صاحب تھے اسی طرح کمیشنر جو تھے سب تھے تو اکثر وہاں بھی میلے سے لگا کرتے تھے ہمیں بھی جانے کا موقع ملا تعلق جو تھا پروائی صاحب سے ان کے وفات تک قائم رہا اور وہ جہاں بھی گئے جاپان بھی گئے سویڈن میں بھی رہے اور کینڈا میں بھی رہے کینڈا میں دو دفعہ ہو جہاں جمنی آئے اور انہوں نے یہاں میرے پاس مشاہرے پڑے ان کی اعزازیں میں نے تقریب انکت کی اور اس سال جو انیس جلائی کو میری ان سے آخری ملاقات کینڈا میں ان کے مکان پر ہوئی جس کی تصفیریں بھی اپنے رکھی ہوگی اور اس وقت انہوں نے حالانکہ تنبیہ ٹھیک نہیں تھی لیکن کئی گھنٹے مجھے بٹھائے رکھا میرا بچپن کا نام تو اس سے مجھے پکارہ کرتے تھے اور اس سے میں مجھے کہلیں کہ نہیں بیٹھ چاہو تو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور استعمال میں بہت سے انداز کیا جو وقت انہوں نے سرگودہ کے لوگوں کے ساتھ بہت سنائن سیٹھا اور اپنے جو بھی انور صدیر بغیرہ جو اس کا گروپ تھا ان کی بہت بہتیں انہوں نے مجھ چکھی بہت بہتیں دھرائیں انیس سے چونسٹ کی جو اردو کانفرنس تھی اس کا ذکر کیا کہ دوسری پرس کا جو اردو کانفرنسی اسی ایٹ والی اس کا بہت زیادہ ذکر کیا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہی ان سے ہم آخری ملاقات ہیں اور ایسے ہی ہوا اور جب دن آباد مچھارے فوتوں میں بہت سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے آپ رابطہ رہے گا اور دوبارہ آپ کو میں کسی موقع پر تقلیف دوں گا ایک دوبارہ پھر تو آئی سب کو اگر ہم یاد کرنا ہوا تو میں آپ سے رابطہ کرنا ہوں آپ سب کا سہائیت شکریہ 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 اللہ حافظ اور بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اکے سر اللہ حافظ